اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو لیکن آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور جس کا ٹاپک ہے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناوں گی اور میری چھوٹی بہن آئیزہ بھی میرے صرف موجود ہے اس ویڈیو میں وہ بھی آپ لوگوں کو میرے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہے گی اس کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جیت ہمارا جو واقعہ اس کا نئی ہے جیل میں باپ کی حدمت کا یادگار واقعہ جیل میں باپ کی حدمت کا یادگار واقعہ حلیفہ وامون کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس کی دوسری مثال میں نہیں جانتا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے یہ واقعہ یقیناً ہی مثالی ہے یہ واقعہ فضل بن یاہیہ کا ہے فضل بن یاہیہ نے اپنے والد کے ساتھ جس اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ صرف تاریخ اور اسلامی یہ کی خصوصیت ہے کہ ہمارے اسلاف میں والدین کے خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ فضل بن یاہیہ کے والد یاہیہ سردی کے دنوں میں ہمیشہ گرم پانی ہی سے وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے سردی کے دنوں میں ان کے لیے ہر وقت گرم پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا ایک دفعہ کسی وجہ سے فضل بن یاہیہ کے والد کو جیل جانا پڑا فضل بن یاہیہ بھی باپ کے ساتھ گرفتار ہو گئے باپ بیٹا دونوں جیل کی ہوا کھا رہے تھے اس لیے سردی کا موسم تھا قیاد ہانے میں قیادیوں کے لیے گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا جبکہ فضل بن یاہیہ کے والد کی عادت تو تھی گرم پانی سے وضو کرنے کی فضل بن یاہیہ نے جیلر سے مطالبہ کیا کہ میرے والد کے لیے گرم پانی کا بندوبست کرائے جائے اس نے جیلر سے کہا کہ میرے والد کے لیے گرم پانی دیا جائے جیلر نے جواب دیا کہ جیل کے اندر کسی قیادی کے لیے گرم پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا فضل بن یاہیہ نے جیلر سے کہا کہ پھر باہر سے لکڑی منگوا دو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے جیلر نے کہا جیل کے اندر قیادیوں کے لیے لکڑی جلانے کی اجازت نہیں ہے فضل بن یاہیہ نے جیلر کی بہت منت سمازت کی کہ کسی طرح گرم پانی کا بندوبست ہو جائے تاکہ صبح وہ والد کو گرم پانی سے وضو کرا سکے جب ان کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور جیلر نے ان کی بات ماننے سے بلکل انکار کر دیا تو انہوں نے پانی کا برطن چراغ کے قریب کر دیا اور دلوے فجر تک برطن کو چراغ کے قریب کر کے کھڑے رہے جب ان کے والد فجر کے وقت پیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے والد وہ گرم پانی سے وضو کرایا فضل بن یحییٰ نے رات بر جاگ کر اور چراغ کے پاس کھڑے ہو کر پانی گرم کیا تو یہ واضح جیلر کو بھی معلوم ہو گیا جب دوسرے دن کا سورج گروب ہوا تو فضل بن یحییٰ کے والد سو گئے وہ گزشتہ شبے کی طرح پانی کے گرم کرنے کے لئے چراغ کے پاس جانے لگے تو انہیں یہ دیکھ کر سکت حیرت ہوئی کہ چراغ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا بلکہ اسے ایسے مقام پر رکھ دیا گیا تھا جہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنسکتا تھا چنانچہ فضل بن یحییٰ کو یہ فکر ہوئی کہ اب والد کے لئے پانی گرم کرنے کی کون سی تدبیر احتیار کی جائے وہ اسی سوچ میں تھے کہ ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی انہوں نے تھنڈے پانی کے برطن کو اپنے پیٹ پر رکھ لیا تاکہ پیٹ کی حرارت سے پانی گرم ہو جائے ان کی یہ تدبیر کامیاب ثابت ہوئی صبح تک پانی گرم تو نہ ہو سکا تاہیم وہ تھنڈا بھی نہا تھا نماز فضل کے وقت جب ان کے والد بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو اس پانی سے بجو کر آیا فضل کی وفاق وقع کے قید خالے ہی میں ون نائنٹی ٹی میں ہوئی اپنے عصیر رحمت اللہ ان کے بارے میں لکھتے تھے فضل بن یحییٰ دنیا کے بہت سے محاصن کا مجموعہ تھے ان کا سانی دنیا بھر میں نہیں دیکھا گیا تھا تو ناظرین آپ کو اس سٹوری سے کیا سبب ملا یعنی کہ جو سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ ایک جو فضل بن یحییٰ تھے یعنی کہ ان کے جو مین گزار کا نام ہے ان کے والد کو تھنڈے پانی سے وضو کرنے کی عادت تھی تو جب وہ جیل سے لگ گئے تو وہاں کوئی بھی تدبیر نہ ہوئی اور پھر وہ کہہ گیتے ہیں اور اس سے ہمیں والدان کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ ہوتا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ